عوض باللہ و شیطمان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے میرے یوٹیوب چینل پر میں کچھ کام کے سلسلے میں مفروف تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی اپنی رائے شیئر نہیں کر سکا اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں اور میری ذاتی یہاں کی ابزرویشن ہے میں نے دنیا کے بے شمار ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے پچھلے دو ڈھائی مہینے میں مولاقاتیں کی ان سے گپ شپ لگائی ان کے ساتھ ان کے ممالک کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اور پاکستان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں تو میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھوں اپنی سیاست اپنی سیاسی حکومتوں کے بارے میں جو ڈسکسن ہے وہ ضرور کرتا ہوں اور ان کی دوسرے دوستوں کی رائے بھی لیتا ہوں اور اپنی رائے بھی د دیتا ہوں میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں اگر کسی نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان اور وہ لوگوں کی جس طرح سے نظر میں ایک شاندار انسان ہے میں ایمانداری سے بتاؤں تو اس کا کوئی دوسرا ایسا شخص ہے ہی نہیں پاکستان میں جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے لوگ اس کے لیے مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں میں نے دیکھے چاہے عید کا دن ہو چاہے جمعہ کا دن ہو لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اگر لوگ آپ عمران خان کا نام لیں تو پاکستان کا نام آتا ہے اور اگر پاکستان کا نام لیں تو عمران خان کا نام آتا ہے یہ بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ پوری امانداری سے کر رہا ہوں میں جی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں عمران خان کے بارے میں یہاں بیٹھ کے باتیں کروں مجھے نہیں ضرورت لیکن بات وہ ہے جو حقیقت ہے عمران خان ایک حقیقت ہے اس کو کوئی بھی شخص بدل نہیں سکتا لوگوں کے دلوں کو آپ نہیں تبیل کر سکتے لوگوں کے دلوں کے حال کیا ہیں وہ آپ کسی صورت بھی تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کوئی دلوں میں جو دوگ بستے ہیں ان کو زور زبادستی سے نکالا نہیں جا سکتا اور دوسری بات جتنی برائی جتنی گالی ہیں اس وقت دنیا کے لوگ جو پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں جو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں جو پاکستان کے ایکنومکل پاکستان کے معاشی صورتحال کو پاکستان کی ایکسپورٹس کو جانتے ہیں پاکستان کی امپورٹس کو جانتے ہیں جو پاکستان کے اوپر تھوڑا سا بھی نظر رکھے ہوئے ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش کے لوگ نپال کے لوگ ہندوستان کے لوگ یہ جو لوگ ہیں یا یو اے ایس سے جو عربی لوگ آئے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو قطر سے ہیں ان سے یہاں پر بہت لوگ ملتے ہیں آپ کو اربیک میں ملتے ہیں آپ کو افغانستان سے آئے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملتے ہیں جو پاکستان کے لیے بڑے فکر مند ہیں اور موجودہ حکومت کو جس طرح سے وہ گالیوں سے لطارتے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ لوگوں کی رائے ہے یہ لوگوں کی ذاتی observation ہے جس کو آپ تو بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے امران خان کو امران خان کو یا پارٹی کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے زور زبردستی ختم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کا بیڑا اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ عوام کی رائے کا احترام کرے اگر وہ پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ میں اپنے طاقت کے بلبوتے پر کوئی بات منوالوں گا تو ایسا possible نہیں ہے یہ طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو کچھ وقت کے لیے خموش تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے وہ ریسپیکٹ وہ عزت وہ احترام کہ امران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کبھی بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ امران خان ہر محاذ پر جو لڑتے رہے ہیں جتنے مضبوط اصحاب کے وہ مالک ہیں تاریخ میں اس سے بڑا کوئی مضبوط انسان آیا ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں کہ سیونٹی فائیو یا سیونٹی سکس سیونٹ ایرز میں کوئی شخص ایسا نہیں آیا اور ایسا لیڈر اللہ کرے وہ کامیاب ہو وہ اپنی مشن میں کامیاب ہو جو اس نے پاکستان کے لیے جو سوچا ہوا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے اور ساتھ میں میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ وہ آج بھی اپنی گفتبو سے پہلے ایا کناب بدو و ایا کناف تائن کہتا ہے تو جس اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے جس کے سامنے جھکتا ہے جس سے مدد مانگتا ہے اس رب کی مدد ضرور ملے گی اور دریں اس وقت سے کہ وہ شخص امران خان جس کو مانتا ہے جس سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور ایسے شخص کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ پیٹھ کے بات کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کو اپنا اس کی ماننی جاتی ہے اس کو اس کی منوائی جاتی ہے اور اپنی منوائی جاتی ہے پیٹھ کے ڈالاؤ کیا جاتا ہے اس کے مقابلہ نہیں کرتے کیونکہ جب وہ اکیلا رہ بھی جائے تو یاد رکھنا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے پتہ میں نہیں چلے گا کیا ہوا کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس شخص سے ڈرنا چاہیے اور عمران خان کے دل میں اگر اتنا مضبوط ایمان ہے تو صرف و صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے اور آپ دیکھ لیں گے یہ میری ویڈیو بھی آپ کے پاس محفوظ رہے گی کہ اللہ کی طاقت اس کو ضرور ملے گی یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص ستائیس اٹھائیس سال سے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اللہ طرف اس کو مایوس نہیں کریں گے اس سے کام جاب کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ